سویڈن کے دارالحکومت سٹاکم سیارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے آج کے ویلاغ میں سویڈش زبان کے حوالے سے بات کریں گے اور سویڈش زبان کا ایک لفظ ہے پاکسا جس کے مفہوم سے بہت سے وہ لوگ جنہوں نے آگے یہاں پہ سویڈش زبان سیکھی ہے وہ بھی شاید اگاہ نہ ہوں گے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کسی ٹرین یا بس سے اگر آپ نے سفر کرنا ہے یا اگر آپ ریسٹوینٹ میں جاتے ہیں یا اگر آپ نے فلم دیکھنے کے لیے جانا ہو تو آپ اپنے لیے جو جگہ ہے سیڈز میں اس کو ریزرو کرواتے ہیں جس کو ریزرویڈا کہتے ہیں یا اس کو بوکنگ بھی کہتے ہیں تو آپ کو ایک اس کا کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ یہ سیڈ جو ہے وہ آپ کے نام بک ہے اگر اس جگہ پہ کوئی دوسرا شخص آکے بیٹھا ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب جگہ میں نے اپنے نام ریزرو کروائی ہے یہ میرے پاس ریزرویشن ہے یہ میرے پاس بوکنگ ہے تو آپ برائی میرے بانی اس جگہ سے اٹھ جائیے تو یہ ہے ایک فارمل طریقہ جس کا جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے لیکن ایک اور طریقہ ہوتا ہے جو انفارمل طریقہ ہوتا ہے جو آپ بقاعدہ بوکنگ نہیں کرواتے لیکن آپ اپنے لئے کوئی نشست جو ہے وہ مخصوص کروا لیتے ہیں مثلا اگر بس میں آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں اور بس کے ایسی سیٹیں جو ریزرو نہ ہوں تو آپ کو کسی سیٹ پر اپنا بیگ رکھ دیتے ہیں یا اگر آپ اپنی چادر رکھ دیتے ہیں اپنی ٹوپی رکھ دیتے ہیں یا اگر آپ تو ریسٹرنٹ میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے اور آپ کے باقی جو لوگ آ رہے ہیں تو آپ ان جگہ کو ریزرو کرنے کے لئے اس پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کپڑا چادر رکھ دیں سیم وے سینما میں یا کسی اور جگہ پہ اگر آپ سٹیڈیم میں جائیں تو آپ اپنے لئے جو جگہ وہ ریزرو کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ سویڈیس زبان میں پاکستان کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں بھی جب پاکستان میں ٹرانسپورٹ اس طرح سے نہیں تھی جو آج کل ریزرو سیٹس کے ساتھ چلتی ہے بسیز وغیرہ آتی تھی تو بس ٹرپس پر رش ہوتا تھا تو جو ہی بس خالی ہو رہی ہوتی تھی تو لوگ جو ہے وہ بس کی جو کھڑکیں ہیں ان کے راستے اپنا کوئی کپڑا اندر پھینک دینا یا چھوٹا بیگ پھینک دینا اور جب بس کے اندر جانا انہوں نے کہنا ہے جی اس پہ میں نے پہلے سے کپڑا رکھا ہوا تھا یہ میں نے سیٹ اپنے لئے سیو کی تھی تو یہ اس کو جو ہے وہ سویڈش زبان میں پاکسا کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے لئے ریزرو کر لی ہے یہ فارمل ریزرویشن نہیں ہے یہ آپ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ جگہ جو ہے وہ میرے نام میرے لئے جو ہے وہ مخصوص ہو جائے یہ بچے بھی استعمال کرتے ہیں لفظ جب وہ کھیلتے ہیں کہ پاکسا سیکل یہ سائیکل جو میری ہے یا اگر آپ ویسے بھی کسی اور سیچویشن کے لئے بھی اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں تو جب میں نے اس لفظ کی تفصیل سنی تو مجھے بڑا دلچسپ لگا اور مجھے یہ یاد آیا کہ یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے بھی جب انفارمل جو ہے وہ کرنی ہو ریزرویشن جن پجابیج کہنا ہے جگہ مال لینا تو یہ ہم وہاں پہ بھی اس طرح کی جگہ مال لیتے تھے اپنا کپڑا یا پرنا یا کوئی چیز پھیک دینی اور کہنا کہ اب یہ میری ہو گئی ہے تو یہ یہاں بھی لفظ جو ہے وہ سویڈش زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے میں نے کچھ جو ہے وہ ڈکشنریزی دیکھی ہیں ایون جو سویڈش وردو ڈکشنریزی اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ اس کا ویلاغ بنایا جائے تو یہ آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال رکھئے تو ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ کسی اور ویلاغ میں